اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان طیب گندر لوراج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف صاحب ہم ان سے جانیں گے ان کے پلوٹ پر جو ہے وہ ایک جج کی جانب سے قبضہ کیا گیا ہے اور انہوں نے اس قبضے کے لیے کتنے پیسے لیے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر کاشف سے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہمیں کہ کیا معاملہ پیش آیا آپ کا یہ کس طریقے سے یہ قبضہ ہوا کیا یہ پلوٹ آپ کا تھا اور کتنے عرصے سے آپ اس جگہ پر رہ رہے تھے اور کون تھی جگہ میں یہ آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ یہ پیش آیا یہ تفصیل سے کرنڈی بتائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا فارم ہاؤس جو کہ ان انیس کنال پر محیط ہے موزا مانگا میں موجود ہے دو ہزار سولہ میں ایک قبضہ گروپ جو زیرے سایہ راجہ حنیف ایم پی اے کے تھا انہوں نے میرے فارم پہ جھوٹی ایف آئی آر دے کے پرچہ کروایا اور جب وہ پرچہ پرسو نہ کر سکے پروپرلی جب انہیں پتہ لگا کہ اس پرچے سے یہ نکل جائے گا انہوں نے ایک سو پینتالیس کروائی کر کے میرا فارم بند کروا دیا ایک سال تک اس کی انکوائری زوتی نہیں جس میں محکمہ مال جس میں عدالت جس میں انتظامیہ شامل تھی اور ایک سال کے بعد میرے حق میں جب فیصلہ ہوا تو مجھے وہ ڈیرہ عدالت کے حکم پر پولیس نے کھول کے دیا دو ہزار ستارہ اٹھارہ تک میں ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ جنگ لڑتا رہا چونکہ حکومت راجہ حنیف ایم پی اے صاحب کی تھی اس لئے مجھے انتہائی مشکلات سامنا کرنی پڑی میری خوش قسمتی یہ تھی کہ پورا گاؤں اس معاملے میں میرے ساتھ چل رہا تھا چونکہ وہاں پر میں نے اس پورے گاؤں میں پانی نکلوا کے دیا لوگوں کو ڈیرڈ سے دو سو خواتین میرے اس فارم ہاؤس سے روز دو ٹائم پانی بھرتی تھی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے چو صاحب سے بھی میری بات ہوئی مری ایسے چو صاحب جو ہے ان سے بھی میری بات ہوئی کیا نام تھا ان کا کنڈلی بتائیے گا جی ایسے چو صاحب ہے راجہ رشید صاحب راجہ رشید صاحب سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ جو کہ بیلف تھا جو کہ عدالت کی جانب سے جو بیلف بھیجا گیا تھا ان کو ہم نے صرف سیکیورٹی فراہم کی ہے تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس کا اس میں کیا کردار ہے اور اس میں جو ہے جج کا کیا کردار ہے جج نے آپ کے ساتھ کس طرح سے فراڈ کیا لائر نے آپ کے ساتھ کوئی لائر بھی اس میں کوئی انوالو ہے آپ کے ساتھ کوئی جج انوالو ہے یا یہ پرویز نامی وہ جو شخص جس کا آپ بتا رہے ہیں کہ جس کو کرائیدار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے علاقے کا جو کرائیدار ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ کون تھا جی جب یہ دو ہزار اٹھارہ تک ہائے کورٹ ہم اسے کیس ہار گئے تو تو پھر انہوں نے جج صاحب سے رابطہ کیا اور ان کے ایک بیلف ہے بیلف ہے ان کے اصد شاہ صاحب ان سے رابطہ کیا ان کے اصدر معاملات انتہائی قیمتی تیہ ہوئے جن میں ہماری انفرمیشن ہے کہ پانچ لاکھ روپے لیے گئے اور انہوں نے ایک پرویز نامی بندے کو فرنٹ مین بنایا ہمارے مخالف پارٹی نے اور اس کو یہ شو کیا کہ وہ میرے فارم پہ کرائیدار ہے جبکہ پرویز کا گھر دس مرلے پہ اور ایک کلومیٹر میرے فارم ہاؤس سے وہ دور ہے انہوں نے وہاں پر بیلف لے گیا ہے اور تیسے اشتیاق بہرہ شامل تھے انہوں نے آ کے وہاں پر کوشش کی قبضے کرنے کی لیکن چونکہ وہاں پر میرے چوکیدار موجود تھے انہوں نے ان کو قبضہ نہ کرنے دیا اس کے بعد ہم جیسے ہی ہمیں معلومات ہوئی ہم جج صاحب کے ساتھ پہنچے انہوں نے درخواست کی اور ایک ریٹن اپلیکیشن دی کہ جناب یہ جو جگہ ہے یہ ڈاکٹر خوجہ کاشف نصیم کے نام پہ ہے اور میں خوجہ کاشف نصیم پیش ہو رہا ہوں جبکہ آپ نے ڈگری پرویز نام کے بندے کو دیئے جس کا گھر مجھ سے ایک کلومیٹر دور ہے جج صاحب نے کہا جی اب کل تشریف لیں اور پانچ دس منٹ کے بعد پھر دوبارہ پولیس کو کے ساتھ جو ہے بیل ایف کو آرڈر کر کے پھر دوبارہ میرے فارم ہاؤس پہ بھیجا میں فارم ہاؤس پہ گیا پولیس نے بڑی اچھی مجھ سے تریڈ چوکی نے کوپریٹ کیا انہوں نے کہا یہاں پر پرویز نامی شخص یہاں پرویز کے کوئی بندے موجود ہیں انہوں نے کہا جی یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پہ وہ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد ہم نے لائر انگیج کیا بارہ دو کی اپلیکیشن لگائی تاکہ ہم اس کام سے اپنے آپ کو نکال سکیں جج صاحب نے ہمیں کوئی سٹین نہیں دیا اور جب ہم نے فائل کو چیک کیا تو دیکھا فائل بالکل ڈمی تھی جس پہ انہوں نے پندرہ دن کے اندر ڈگری کی تھی لیکن پرچہ ڈگری کا اجراء نہیں کیا تھا سیشن جج صاحب نے جج صاحب سے ہمارا کیس چودی اسلام صاحب کو ٹرانسفر کیا جس کے بقاعدہ آرڈر پانچ اگست کو ہو گئے نو تاریخ کو غصے میں جج صاحب نے چونکہ پیسے بھی انہوں نے حضم کرنے تھے انہوں نے نو تاریخ کو پھر ڈائریکشن دے کہ ایسے چوہ کو ہمارے فارم پہ برپور قبضے کی کوشش کی جس میں تریڈ چوکی سنی بینک چوکی اور مری پولس کی تین موبائلز گئیں اور وہاں پر جو میرے مہمان سو رہے تھے ان کو نکال کے بار کیا اور انہوں نے تالے لگا دیے جب میں نے اپنے ایڈوکیٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر کر ہی نہیں سکتا کیونکہ پانچ تاریخ کو یہ اس کے پاس یہ پاوز ختم ہو گئی ہے اس کیس کو ڈیل کرنے کی ہم نے وہاں پر تالے توڑے تالے توڑ کے ہم تھانے گئے ہم نے تھانے وان کو انفارم کیا انہوں نے ہمیں آگے سے جواب دیے کہ ہمارا تعلق صرف سیکیورٹی دینا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ صرف سیکیورٹی فرام کرنا ہے اور بیلف کے ساتھ انہوں نے صرف سیکیورٹی فرام کی ہے اور ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو جج سائبان ہے جس جج نے آپ کو یعنی کہ یہ ریٹ کا یا اس کو جگہ کو سیل کروانے کا جو آرڈر دیا تھا وہ پرویز نامی کے نام ہمیں بندے کے نام سے یعنی کہ ایک آرڈر جاری کیا گیا جس کے نام پہ جس کو آپ کا قرائدار وہ ظاہر کیا گیا اشتیاق کا قرائدار ظاہر کیا ہمارا قرائدار نہیں ظاہر کیا گیا اور اس میں پرویز نے بھی سیشن میں آگے بیان دے دیا کہ نہ ہی میں قرائدار ہوں نہ ہی میں نے کوئی سلام پیپر دیا نہ ہی میں کوٹ میں اپیر ہوا ہوں یہ سارا کام میرے نام پہ دمی کیا گیا اور سر اس جج کے بارے میں بتائیے گا سعید سائم صاحب ہیں اچھا ان سے ہم نے ایک بار نہیں پرسل میرے لائر نے میں نے ریکوست کی کہ سر ہم یہ اس کا پرویز کا اس نام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب کرنڈی کرنڈی آپ جو اس کو بھیجیں وہ بھیجیں پرویز صاحب کے گھر بھیجیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جج صاحب بزد تھے کہ جو آپ کی جگہ ہے وہی پرویز صاحب کی جگہ ہے اور جب انہوں نے ان لیگلی طور پر نو تاریخ کو ایسے چوک انگیج کروا کے اتنی ہیوی موبائلز آئیں کہ جیسے کوئی یہاں پر دہشتگرد رہتے ہیں یا کوئی بہت بڑے جو ہے مفرور وہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور پولیس ایک بار نہیں آئی پولیس دو بار آئی ہے اور اس نے دو بار اٹیمٹ کی ہے اور اٹیمٹ ان کی ناکام اس لیے ہوئے کہ وہاں پر لوگ موجود تھے اور کچھ سنسبل آفیسر اس میں شامل تھے ان کو جب میں نے بریف کیا کہ سر یہ ان کے پاس جوریز ڈکشن میں ان کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ یہ آرڈرز کر سکیں اچھا سر بتایا یہ بھی گیا ہے کہ جو بیلف کا جو عملہ تھا جو جج کا جو عملہ تھا وہ ایک کون سا اس کا نام کیا ہے جی اسد شاہ بیلف کا نام ہے اچھا اسد شاہ نامی جو شخص ہے اس نے کوئی آپ سے کوئی رشوت بھی طلب کی کوئی پیسے بھی آپ سے جی ہاں وہ ایسا ہوا کہ اس نے کہا جی کہ یہ مجھے غلط اڈریس پہ لے کے جا رہا ہے آپ مجھے کوئی پانچ ایک ہزار پہ دیں تو میں جو آپ کی ایکچول ریپورٹ ہے وہ بنا دوں گا کہ یہ فارم ڈاکٹر کاشف کا ہے یہ جو گھر ہے یا فارم ہاؤس ہے وہ پرویز کا نہیں ہے اس پہ میرے دوست ہیں انہوں نے ان کو پانچ ازار روپیہ دیا اور پانچ ازار دینے کے بعد ہم نے ان کی بقیدہ ریکارڈنگ بنائی انہوں نے ان کے سامنے بات کر کے کہا جی دیکھیں انہوں نے پانچ ازار روپیہ دیا انہوں نے مزید ان سے اور پیسے لیے ان پیسوں کے علاوہ کہ جی آپ اتنی کروڑا روپیہ کے جداد ہمارے تھروہ تھے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کچھ اور پی کریں اور ہمیں انہوں نے پانچ ازار روپیہ ان کو بتا کہ تو مزید ان سے پیسے لیے اور انہوں نے پھر اس کا حق بھی ادا کیا تالے بھی اللیگلی لگائے اللیگل آرڈر بھی جج صاحب نے کیے جب کل میرے لائر جج صاحب کے پاس پیش ہوئے چونکہ وہ قانونی طور پر اب ہمارے جج نہیں ہیں تو ان کو جب ہم نے بتایا گیا کہ آپ سے بڑے اللیگل کام کروائے جا رہے ہیں تو جج صاحب نے میں یہ ہلفن کہنے کے لئے تیار ہوں کہ جج صاحب نے کہا جی میں نے کل آرڈر نہیں کیے تھے تالے لگانے کے مجھ اب اس پاکستانی قانون کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آرڈر نہیں کیے تالے لگانے کے بیلپ صاحب پولیس کو لے کے جس میں تین موبائلیں شامل اور دو بار دن میں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے ہمارے تالے لگوائیں اور مابر قبضے کی کوشش کی اس قانون کی سمجھ سے میں اس لئے بالا تر ہوں کہ میں نے ہمیشہ قانون کے دہرے میں رہ کے بہت سے ریلیف قانون دانوں کو بھی دینے کی کوشش کی ہیں اور بہت سے اچھے کام کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں جو ابھی تک رک نہیں رہے اب دیکھا ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ موجود تھے مری سے ڈاکٹر کاشف اور ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہی جو لٹیرے بن جائیں تو عوام کا سانحہ سانحال کوئی نہیں تو میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشف موجود ہے ان کی سپیل کو سنا جائے اور ان کو انصاف فرہم کیا جائے